محبت بھی لڑائی بھی خدا بھی اور خدائی بھی یہیں بھنگڑا یہیں گدھا یہیں صوفی سودائی بھی مجھے پنجاب کہتے ہیں چمکیلہ جب سٹار تھے ایٹیز میں تب تازہ تازہ ہم نے جوانی میں قدم رکھا تھا اس وقت کیا محول تھا کس طرح کا سوشل سیناریو تھا یا کس طرح کی دہشت تھی وہ مجھے بہت فرسٹ ہینڈ ایک ایکسپیرینس ہے اس کا کسے دی لمکا کسے دی گولڈ سپورٹ ساڈی پیپسی تو ساری رات کرتے ہیں تم ہو ساتھ میرے اب تم کو پا ہی لیا یہ کوئی الگ الگ جگہ ہے کہ الگ الگ سٹیجز آف لف کے گانے نہیں ہیں جہاں تک سوفیزم کی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اس طرح کا جانر ہے جس میں شاید سکون تو رہتا ہی رہتا ہے اس کے علاوہ شکایت کا بھی موقع رہتا ہے میں تو جک کو نہ بھایا تو نے گلے سے لگایا اب میں تو جک کو نہ بھایا وہ جک کے ساتھ شکایت ہے اس کے Dr. Irshad Kamil Welcome to CNN News 18 Sir it's an honor to meet you I mean your song inspire millions every day How are you sir? Kaisے آپ? میں بہت اچھا ہوں یار میں Dr. آپ نے بول دیا ہے میں خود ہی در گیا ہوں اپنے نام سے اتنا ایسا لگ رہا ہے آپ صرف Irshad Kamil کے ساتھ بات کرے Irshad جی آپ کی آنے والی فلم چمکیلا جو کی آدھارت ہے life of Amar Singh چمکیلا جو ایک پنجابی سنگر تھے to start with sir what was that narration like جب انتیاب ظلی نے آپ کو یہ کہانی سنائی تھی چمکیلا کی کیونکہ آپ پنجاب سے ہیں اور چمکیلا اس وقت کے ایک سٹار تھے مجھے لگتا ہے نیریشن سے زیادہ مجھے جب یہ پتا چلا کے اس طرح کی پکچر بن رہی ہے چمکیلا پکچر بنا رہے ہیں کیونکہ کہانی تو مجھے پتا ہی تھی اور چمکیلا اس وقت کے ایک سٹار تھے جب ہم نے نیا نیا جوانی میں پیر رکھا تھا اور ان کے گانے ہمیں اٹریکٹ کرتے تھے تو جب انہوں نے بتایا امتیاز نے کہ یہ پکچر ہے اس طرح سے سبجیکٹ ہے تو it was not about کہ اس طرح کی سٹوری ہے کیونکہ سٹوری آلریڈی وہ بنی ہوئی ہے چمکیلا کے بارے میں جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ کافی کچھ جانتے ہیں اور زیادہ ہماری جو ڈسکشن ہوئی وہ سچویشن پہ ہوئی کہ کس طرح سے وہ اس پکچر کو دیکھ رہے ہیں جو چمکیلا ایز ای آرٹسٹ اندھر چل رہا ہے اس کے اس کو مجھے اینرےٹ کرنا ہے اس کے بارے میں مجھے گانے لکھنے ہیں تو کیا آپ کی کوشش تھی کیا آپ بتانا چاہتے تھے سانس کے دوارہ جو پوری انڈیا کو اپیل کرے میں یہ سوچ رہا تھا کہ چمکیلا اس لئے چمکیلا ہوا کیونکہ چمکیلا میرے لئے سنگر تو ہیں ہی اچھے سنگر ہیں کمپوزر بھی بہت اچھے ہیں پر میں انہیں لیرسسٹ بڑا مانتا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ اگر ان کے لیرکس اتنے ریولیشنری نہ ہوتے شاید ان کے ساتھ جس طرح سے ہوا جس طرح سے دنیا پیش آئی ان کے ساتھ اس طرح سے پیش نہ آتی اگر انہیں لیرکس کو آپ بدل دیا جائے انہیں لیرکس کو سمپل کر دیا جائے تھوڑا سا پردے میں کر دیا جائے تو میں بھی وہ ایک نارمل سنگر ہوتے جس طرح سے بہت سارے پنجاب کے سنگر ہوئے ہیں یا آگے بھی ہوں گے لیرکس تھے جنہوں نے اس کلاکار کو الگ کیا میں آگے یہ بھی بات بول دوں کہ جو آپ نے پوچھا کہ میں کس طرح سے اس کو میری اپروچ کیا رہی تو اس آرٹسٹ کی کنیکٹیوٹی بہت زیادہ رہی آم جھنگتہ کے ساتھ تو میں نے بھی کوشش اپنے لیرکس کے دھرو یہی کرنے کی کی کہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ برقرار رہے اور بات کہیں بھی جائے تھوڑا چمکیلا کا رنگ بھی دکھائی دے اور لیکن تھوڑی سی اپنی بات ایک زمینی بات بھی ساتھ میں ہو تو بلکل کر رہے ہیں آپ کے لیرکس اور آپ کے گانے بھی بھی بکا آم اسکھ مٹایا کہ سوڑی سانگوهر ایل بوں آم اور انسان گٹیوٹی اور کچھ بلاد کرنے رہا لیگوز بھانپ رہا گھڑا کرتے رہا زیادہ جتنا لیڑ ہے ج تو کچھ بیا یا زیادہ تو کیا تھا تہب پروسس اشک متائی لکھنے کا کیا آپ کے پاس پہلے دن پہلے سے تھی اشک متائی اسل میں 99% گانے جو میں نے لکھے ہیں ابھی تک رحمان صاحب کے ساتھ وہ دھنوں پہ ہی لکھے ہیں لیکن بیچ بیچ میں کبھی کبھی ایسا موقع ملتا ہے کہ آپ بینا کمپوزیشن کے بھی کچھ لائنیں لکھ دیتے ہیں جب ڈسکس کر رہے تھے ڈریکٹر امتیاج کے اس طرح کی پکچر ہے انہوں نے کہا کہ میں چمکیلہ کے بارے میں پکچر نہیں بنانا چاہتا ہوں چمکیلہ کے ساتھ ساتھ چمکیلہ کے ساتھ ساتھ اور چمکیلہ کے علاوہ پنجاب کے بارے میں بھی یہ پکچر ہے اور ان کی یہ بات سننے کے بعد میں نے ایک پویم سی لکھ دی تھی اپنے ہی انداز میں میں کچھ لکھ دیتا ہوں جس میں اس طرح کی بات تھی کہ محبت بھی لڑائی بھی خدا بھی اور خدائی بھی یہیں بھنگڑا یہیں گدھا یہیں صوفی صدائی بھی مجھے پنجاب کہتے ہیں تو یہ جو میں ہوں پنجاب آیا ہے وہ اسی ایک پویٹری کا ایک حصہ تھا اس کا نام میں نے رکھا تھا میں ہوں پنجاب تو وہ ہم نے میں ہوں پنجاب وہاں پہ یوز کر لیا ہے اور اس کے بعد جیسا یہ کمپوزیشن ہوئی ہم نئی میں تھے کمپوزیشن ہوئی اس کی اور کمپوزیشن ہوئی تو مجھے گانا ترنت لکھنا پڑا کہ ابھی کمپوزیشن ہوگی ہے تو لیٹس سٹارٹ تو شروعاتی طور میں پھر مجھے جو کچھ سمجھ میں آیا وہ میں نے لکھ دیا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے فرس ڈرافٹ میں سے ہی اس میں استعمال ہوئی ہیں کیونکہ mentally I was very clear کہ اس گانے میں کہنا کیا ہے بات کیا کرنے ہی ہے تو اس لیے میں نے وہ فرس ڈرافٹ میں ہی آگیا تھا کہ جیوے اگ میری جل میرا سارا جیوے یا میرے آگے دنیا کا رنگ سارا پھکا اپنے لہو سے ہی لگایا میں نے ٹکا یہ فرس ڈرافٹ میں ہی آگئی تھی لائے each time that line come میں ہوں پنجاب it gives you goosebombs you say wow somebody's ready arrived the other song sir which is very good is the song called waja جو کی بہت layered ہے and اس کو سننے کے بعد اگتا کہ yes چمکیلہ has arrived اور وہ گانا also reflect کرتا ہے چمکیلہ کا نیچر کی اس ٹائپ کی اس کے گانے تھے اس میں ایک لائن ہے سیکسی گیت گاتا تھا what was the most challenging part sir اور how easy was it for you to write waja waja کو میں گانے سے زیادہ picture کا ایک جیسے ہوتا ہے prelude ہوتا ہے prelude میں کوئی چیز آپ یا کوئی آپ کتاب لکھتے ہیں تو اس کا ایک preface ہوتا ہے تو waja میرے لئے اس طرح کی بات تھی جس میں مجھے چمکیلہ کے بارے میں بھی بتانا تھا جس میں یہ بھی تھا کہ محول کس طرح سے چل رہا تھا جیسا کی اب میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا آپ کو کہ امتیاز چاہ رہے تھے کہ گانے کے ساتھ ساتھ اس کا محول بھی آ جائے کیونکہ ایک آرٹسٹ کو آپ آپ بینہ اس کے محول کو جانے بینہ سراؤنڈنگز کو جانے آپ نہیں سمجھ سکتے وہ کس محول میں تھا اور کس طرح سے وہ جیا کیا کیا اس نے جھیلا کہاں کہاں سے وہ گزرا یہ ساری باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں ایک آرٹسٹ کو سمجھنے کے لیے جب پکچر کسی آرٹسٹ پہ بن رہی ہو تو یہ اور بھی زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہو جاتی ہے تو باجہ میں اصل میں الگ الگ سیگمنٹ ہیں الگ الگ سیگمنٹ میں الگ الگ لوگ چمکیلا کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کنٹیمپریری سنگرز ہیں وہ اپنے طریقے سے بات کر رہے ہیں جو عام جنتا ہے وہ اپنے طریقے سے بات کر رہی ہے جو ٹرک ڈرائیور ہیں جو بہت زیادہ فین تھے اس کے وہ اپنے طریقے سے بات کر رہے ہیں اور جو وہ نکڑ ناٹک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے طریقے سے بات کر رہے ہیں تو ان سب کو ایک کہہ لی جہاں دھاگے میں پیرونا was kind of task ایک کس طرح سے چیزوں کو کیا جائے پرٹیمیٹلی جب آپ یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ اوکے بج باجہ باجہ کھیلا شروع ہے یہ چیزیں جب سیٹل ہو گئی تو آپ کو پتا ہے کہ گھوم کے یہ ہی بات آنی ہے تو چیزیں تھوڑی سی easy ہو جاتی ہیں سب سے انٹرسنگ بیکسٹوری اقارڈنگو کس کانے کی تھی جو تو کیا جانے ہمارا گانا ہے پہلے اس کی جگہ ہم کوئی اور گانا ہے کوئی اور کمپوزشن فائنل کر چکے تھے then after a point discussion کے بعد یہ لگا کہ یہ کمپوزشن یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے یہاں ہم کوئی اور اچھی بات کر سکتے ہیں composition کے حساب سے بھی اور lyrics کے حساب سے بھی تو رحمان صاحب نے کچھ اور compose کیا جو ابھی آپ اور اس میں اچھی بات کہہ لیجئے یا funny story کہہ لیجئے وہ یہ ہے کہ ہوا یہ کہ انہوں نے اس پہ یہ ٹھان لیا کہ مجھے اس جگہ پہ کوئی اور گانا کرنا ہے جو اپنے پاس گانا ہے وہ گانا نہیں کرنا ہے تو میں کسی اور سلسلے میں رحمان صاحب کے پاس گیا ہوا تھا کسی اور سیٹنگ کے لئے اور وہ جب سٹنگ ختم ہوئی اور وہ جب سٹنگ ختم ہوئی اور وہ جب تک تم اس گانے کے لئے مجھے کچھ ایک لائن نہیں دے کے جاؤ گے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا میں نے کہا سر میں کل دیتا ہوں بہت دہر ہو گیا دو دھائی بچ گیا تھے ابھی دماغ چلنے رہا نہیں نہیں میں مانتا ہی نہیں تم تم سر میں مانتا ہوں گیا مانتا ہے میں نے کہا سر دماغ نہیں چلا رہا نہیں کیتنا رہا ہو گیا مانتا ہے مانتا ہے مانتا ہے مانتا ہے میں نے آپ ختم ہیں کو تک کیا جانے کیو jakieś سٹا ہے میں نے کہا یہ گانا تُو کیا جانے ہو سکتا ہے اور آگے بھی میں نے دو چار لائنیں لکھ دی تھی جس کو تھوڑا ادھر ادھر کر کے اس طرح سے انہوں نے کمپوز کر دیا تھا then I properly اس کو میں نے تھوڑا ریفائن کر دیا گانے کو اور proper گانا پھر اس پر لکھا تُو کیا جانے اس طرح کی لائنز جو ہوتی ہیں وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں جیسے تُو کیا جانے اب تُو کیا جانے کے آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے تُو کیا جانے تُو کتنا اچھا ہے تُو کیا جانے تُو کتنا خراب ہے تُو کیا جانے میں کس طرح سے جی رہا ہوں تُو کیا جانے میں کس طرح سے محسوس کرتا ہوں تو اس طرح کی جو لائنیں ہوتی ہیں وہ سننے میں بڑی سمپل ہوتی ہیں بہت زیادہ مطلب اس کے ہو سکتے ہیں that's why I told Rahman sir کہ تُو کیا جانے کو رکھ کے ہم بنا سکتے ہیں گانا آپ کی أش dicencur amın کے بہت سکسفل اور بہت چی ایک ویانے کے ساتھ correct me if i'm wrong sir ایک ائسا آپ نے گانا آرامان سab کے لئے create کیا تھا That to have said to pass it at 14th Ill teamll to us کہ give me a line for this piece and that evening you actually promised your son that you will take him out what the time ago wasp laureate سال پہلے کی بات آئی ہے جب ہم ہائیوے پہ کام کر رہے تھے تو میں نے میرا بیٹا چھوٹا تھا تو میں نے اسے کہا تھا کہ you know نیو یر ایو تھی کہ اس دن دن میں ہم بات کرتے ہیں دو تین دن پہلے کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو ہم دی دی دور درشن یعنی دی دی ون پہ نئے سال کا پروگرام دیکھتے تھے اور میری امی اس طرح ایسے گاجر کا سردیوں کے دن ہوتے تھے گاجر کا حلوہ بناتی تھی تو ہم تھوڑا تھوڑا گاجر کا حلوہ بناتے کھاتے تھے اور پروگرام دیکھتے تھے اور اس طرح سے ہم ہمارا نیو یر ہوتا تھا اور کامران اس نے کہا کہ کامران میری بیٹے کا نام ہے اس نے کہا کہ چلیے اس بار ہم بھی اسی طرح سے منائیں گے نیا سال تو میں کامران اور تصویر میری بائی ہم اکٹھے اسی طرح سے ہم نے کیا ہوتا تھا ہمارا گھر بڑا چھوٹا سا گھر ہوتا تھا ہمارا تو ایک ٹی وی ہوتا تھا بلیک این وائٹ اور نیچے ہم بستر لگا لیتے تھے سب بھائی وہاں اکٹھے دیکھتے تھے ٹی وی تو ایسے ہی ہم نے کیا میں نے تصویر نے اور کامران نے نیچے بستر لگا لیا اور ٹی وی آن کر لیا ٹی وی آن کر کے جیسے ہم یارہ بجے کے آس پاس وہ پروگرام شروع ہوا ٹی ڈی ون والا تب ہی مجھے یہاں سے رحمان صاحب کے یہاں سے فون آیا اور انہوں نے بتایا وہ گانا تھا ماہیوے ہائیوے کا اس کا ایک پورشن تھا کہ رحمان صاحب گانا چاہتے ہیں اور یہ پورشن ہے ماہیوے کا تو آپ پلیز فٹھ فٹھ لگ دیجئے he is about to come on the mic تو وہ مجھے کیونکہ کام آ گیا تو تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے کہ آپ کا پروگرام آپ نے کچھ سوچا ہوتا ہے اور وہ بچہ ہوتا تھا کہ پاپا جا رہے ہیں ابھی کام کرنے کے لیے تو میں نے اسے بولا کہ میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں اور میں نے اور میں نے اور میں نے اور میں نے اور دس پندرہ منٹ میں جو پورشن تھا وہ لکھنے کے بعد وہ گا نہ لکھنے کے بعد ماہیوے میں نے بھیج دیا اور پندرہ بیس منٹ کے بعد میں پھر آگیا پھر آگیا باپس کے لوگ ٹھیک ہے ابھی پھر ہم نوویل کانتینیوار نویے جی نیس آف ارشاد کامل نوویل کانتینیوار نوویل کانتینیوار نوویل کانتینیوار جب آپ کی پاس ٹائم کام ہوتا ہے جب پریشر ہوتا ہے تو مجھے لکھتا ہے ساری اندریاں آپ کے اسی کام پہ لگ جاتی ہیں تو دین کونسے سے گانے ارشاد سار جو آپ نے بہت کم ٹائم یہا تھا لکھنے میں کم ٹائم تو نہیں مجھے لکھتا ہے کم ٹائم کسے آپ نے کہا ماہیوے you cracked it in 15 minutes so as Rehmans once said انہوں نے ایک انٹرویو ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ارشاد نے سات منٹ میں تو کیا جانے crack کر دیا اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ یہ جو سات منٹ میں کام کیا ہے جیسے آپ میں نے بولا میں نے پندرہ بیس منٹ میں گانا لگ دیا اس کے پیچھے مجھے لکھتا ہے کہ شاید 20-22 سال کی محنت ہے 20-25 سال کی تو وہ گانا چاہے دس منٹ میں لکھا جائے چاہے دو دن میں لکھا جائے محنت اس پہ اتنی ہوتی ہے اور اتنا ہی زور لگتا ہے میں خیال سے سر کمیم بیک ٹو چمکیلہ امر سنگھ چمکیلہ اپنے گانوں میں انکمفٹیبل ریالٹیز او رورل پنجاب ریفلیکٹ کرتا تھا کیا آپ نے ان کے پولٹیکل ویوز اپنے ذہن میں رکھے تھے جس سمیں آپ چمکیلہ کے گانوں پہ کام کر رہے تھے نہیں اصل میں میں بھی پنجاب کا ہوں اور جیسا میں نے کہا کہ چمکیلہ جب سٹار تھے ایٹیز میں تب تازہ تازہ ہم نے جوانی میں قدم رکھا تھا اور چمکیلہ کے گانے ہم سنتے تھے اب اس وقت کیا محول تھا کس طرح کا سوشل سیناریو تھا یا کس طرح کی دہشت تھی یا کیا ہو رہا تھا گلی محلوں میں وہ مجھے بہت فرسٹ ہینڈ ایک ایکسپیرینس ہے اس کا تو اس کے لئے مجھے کوئی ایکسٹر پڑھائی کرنے کی یا ایکسٹر سٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں پڑھی جو کچھ میں نے دیکھا سمجھا سنا تھا وہی میں نے اپنے گانوں میں اتار دیا آپ نے تھوڑے در پہلے ہمیں بتایا تو کیا جانے کے بارے میں جو کی فلم کا حصہ نہیں تھا یہ سیکھ ٹھیک ٹھیک آلگم ہے کتنے گانے ٹوٹل آپ نے بنائے ہیں یا لکھے تھے کتنے گانے بنائے تھے فوجمکیلا یا فوچم کیلہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اوکے رحمان صاحب کے ساتھ جب کام کرتے ہیں یہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ان کا پرسیس ایسا ہے کہ وہ کرتے 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 گانا بنتا ہے وہ بڑا اورگینک گانا بنتا ہے ایسا کوئی اس کا پہلے ہی مکڑا یا پہلے ہی کوئی انترہ تیار نہیں ہوتا کہ یہ مکڑا ہے یہ انترہ ہے اس پہ آپ کو دو انترے لکھ دینا ہے یا دو مکڑے لکھ دینا ہے ایک انترہ لکھ دینا ہے ایسا کچھ format نہیں ہوتا وہ کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے کوئی composition ہوتی ہے جس پہ آپ initially work کرتے ہو یا جیسے میں نے کہا کہ وہ کوئی line مانگ لیتے ہیں کہ کوئی word دے دو کوئی line دے دو جس پہ start کیا جا سکے تو پھر وہ دھیرے 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 بنتی ہے بات اب ودا کرو جیسے اس میں گانا ہے تو وہ start میں initially کسی اور zone میں تھا اور بہت ہی چھوٹا سا ایک piece تھا جو رحمان صاحب نے mail پہ بھیجا تھا اور ہم نے سنا اور سننے کے بعد میں نے رحمان صاحب کو کہا کہ یہ بہت یہ بڑی دل والا تیس ہے composition میں دل بہت ہے مزا آئے گا اس پہ لکھ کے تو وہ final جب stage ہوئی تب وہ final stage میں جا کے ودا کرو گانا بنا اور initial stage میں جب ہم کام کری رہے تھے اس میں female portion نہیں تھا دین رحمان صاحب after a point he thought کہ اس میں اس کا بھی point of view آنا چاہیے تو انہوں نے آگے پھر اس کی further composition کی اور میں نے لکھا اس حساب سے تو کتنے گانے بنائے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے چودہ گانے بنائے اس میں سے چھ شانٹے اصل میں ہم نے ایک ہی گانے پہ شاید چودہ بار کام کیا ایسا سمجھ لیجئے اس کو اس انداز میں دیکھنا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ بیس گانے بنا لیتے ہیں یا آپ پچیس گانے بنا لیتے ہیں یا آپ دس گانے بنا لیتے ہیں اس میں سے پانچ گانے چھاڑتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ ایک ہی گانے پہ پچیس بار کام کرتے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے دوسرے والا طریقہ اس میں زیادہ ہوا تب ہی گانوں کی اتنی اندورنگ کوالٹی ہے اور یہ برسو تک یاد رکھے جائیں گے اگر آپ میں سے پوچھیں آپ کے روم راکسٹار اور سوچانا تھا کے گانوں کے بارے میں بٹو سٹا رچھ ڈیر اور بہتر کنکس به گانے بارے میں تو پلیز ٹی سوڈ آبو کتیا کروں تک یاد رکھے جائیں گے ہم کیمپس لگانے جاتے تھے وہ یوٹھ لیڈرشپ کے کیمپس ہوتے تھے جہاں ہم جاتے تھے اور یا ہائیکنگ ٹریکنگ کے کیمپس ہوتے تھے جہاں ہم جاتے تھے تو گروپس میں لڑکے جاتے تھے ٹریکنگ پہ الگ الگ دو دو تین تین گروپ یا لیڈرشپ میں تو ہوتا کیا تھا جب چل رہے ہوتے تھے ٹریکنگ پہ تو اس بوریت کو یا کہہ لیجیے یا اس تھکان کو دور کرنے کے لیے کوئی گانا شروع کرتا تھا کوئی گانا شروع کرتا تھا سامنے والا اس کو اٹھاتا تھا پھر آگے والا کچھ اور بڑھا دیتا تھا وہ گانا بننا شروع ہو جاتا تھا تو یہ جو کتیا کروں تیرا روں ہے یہ فریز ایکشلی انہی دنوں کا فریز ہے تو یہ میرے دماغ میں تھا جیسے ساڑھا حق بھی ایک ایسا ہی فریز ہے جب ہم ٹریکنگ پہ جاتے تھے تو ہم گاتے رہتے تھے کتیا کروں تیرا روں کتیا کروں اور اس کے لیرکس بھی الگ ہوتے تھے کتیا کروں تیرا روں میں ساری رات کتیا کروں کسے دی فیٹ کسے دی ماروٹی ساڑھی ٹیکسی ایسا کچھ ساڑھی ٹیکسی نہیں وہ ہوتا کسے دی لیمکہ کسے دی گولڈ سپورٹ ساڑھی پیپسی ساری رات کتیا کروں تیرا روں تو وہ یہ فریز میرے پاس تب سے انہی دنوں سے میرے پاس تھا تو آئی تھوڑ کہ اس کو اس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا انسینٹ یہ تھی جب اپنے یہ گانے دون یہ ورڈ پریزنٹ کی امتیاز اور اہرمان کو ایشلی وہ ہوا یہ کہ راک سٹار کے گانوں میں بہت سارے ایسے گانے تھے جن کا ایک ایک فریز مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ یہاں یہ استعمال ہو سکتا ہے یہاں یہ استعمال ہو سکتا ہے ان میں سے ساڑھا حق بھی ایک فریز تھا جو مجھے لگا کہ یہ ڈیفینٹلی اس پکچر میں جائے گا اس میں ایک کتیا کروں بھی تھا جو مجھے لگا کہ جائے گا کون فایا کن بھی تھا کون فایا کن بھی میں نے اصل میں جیسا سب جانتے ہیں اب تو وہ ہے تو قرآن پاک سے لیکن میں نے اس کو فرسٹ آنگ جب پڑھا تھا تو بلے شاہ کی کتاب میں پڑھا تھا تو مجھے وہ اس کا ساؤنڈ بہت اچھا لگا تھا اور وہ میں نے رکھ لیا تھا پھر جب وہاں کبالی کا ایک سچویشن آئی تو مجھے لگا کہ یہاں کون فایا کن جا سکتا ہے تو رحمان صاحب نے پھر پوچھا امتیاز کو بھی ٹھیک لگا اور رحمان صاحب نے آگے پھر پوچھا کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیا فلم میں صوفی جو ان کے گروہ ہیں ان کے پیر ہیں تو انہوں نے اجازت دے دی اور پھر ہم نے استعمال کیا سر دن سٹینگ ویڈ کتیا کروں یہ پہلی بار ہم نے یہ شب سنے تھے in the film rockstar کیا یہ کوشش رہتی ہے آپ کی as a lyricist to introduce new words مجھے لگتا ہے گانے attempt نا دو طریقے سے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا لفظ مل گیا یا آپ نے کوئی dictionary سے اٹھا لیا یا آپ نے سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ اس کو تو میں نے استعمال ہی کرنا ہے وہ کوئی بھی word ہو تو اس کو پھر آپ زبردستی استعمال کرتے ہو چاہے اس کا وہ meaning نکلے وہاں پہ یا نہ نکلے کیونکہ ہم تھوڑے سے language کو لے کے اتنے serious نہیں ہیں سننے والے بھی اس پہ question نہیں اٹھاتے کہ ارے یار یہ کیسے ہو گیا یہ بات یہاں پہ کیسے یہ لفظہ آ گیا تو وہ نئے نئے لفظ آپ کو attract ضرور کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی بہت زیادہ meaning wise وہ بہت زیادہ بڑی بات کرتے نہیں اور دوسری ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک thought کو لے کے گانا لگتے ہو وہ thought کیسے express ہوگا جیسے تم سبھی پاک مگر ہوں مٹمیلہ میں تم سبھی صاف صحیح ہوں مٹمیلہ میں ویدہ کرو اب میں نے سوچ کے نہیں وہاں پہ مٹمیلہ ہوں اس کیا تم سبھی پاک مگر پاپ کا دریہ میں پاپ کا دریہ فریز میں نے کوئی سوچ کے نہیں استعمال کیا مجھے ایک feeling express کرنی ہے وہ feeling اس طرح سے express ہو رہی ہے میں کوئی ورڈ پکڑ کے اس کو اس کے اردگرد گانا بننے لگ جاؤں مجھے لگتا ہے وہ بہت ہی ایک فیک ایفرٹ ہوتی ہے کسی بھی لیریسیسٹ کے یہ نیچرل استعمال کیا یا ایون میں نے ابھی مٹمیلہ کی بات کی تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں ورڈ لے کے آتا ہوں تو اس کے اوپر تھوٹ بناتا ہوں بنانے کی کوشش کرتا ہوں میں نے کوئی نوہ کیا کہ میں کچھ لکھ دوں ادھر ادھر کے چمکدار ورڈ اٹھا کے اور وہ کچھ سینس بنانے لگ جائے کچھ سینس بنانا is not lyrics writing for me سر دلکشی انس محبت اکیقت عبادت جنون موت یہاں سے سٹیجیز او لوف کیا آپ ان سٹیجیز او لوف کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں جب آپ کوئی لوف سانگ لکھ رہے ہوتے ہیں یہ تو میجھے آپ نے بتایا یار مجھے تو پتا ہی نہیں یہ سٹیجیز ہوتی ہیں سیریسلی میں بالکل ذہن میں نہیں رکھتا ہوں یار میں بالکل ذہن میں نہیں رکھتا ہوں مجھے محبت کے بارے میں میں خود سمجھنے کی کوشش میں لگاؤں گاؤں کہ کس طرح سے ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے اور اتنا لکھا جانے کے بعد بھی ابھی تک ہم لکھ رہے ہیں محبت کے بارے میں مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ ہر انسان کی ایک لوف سٹوری ہے دنیا میں جو پیدا ہوا ہے ہر انسان کی ایک لوف سٹوری ہے اور اس ہر انسان کی لوف سٹوری دوسرے سے الگ ہے یہی خوبصورتی ہے محبت کی اگر تم ساتھ ہو اور تم کو پا ہی لیا کون سی سیجز او لوف یہ دونوں گانے ریپریزنٹ کرتے ہیں اگر آج when you look back and look at them آپ کی ایک لگتا ہے یہ نا دونوں جیسے تم ہو تم ہو ساتھ میرے اب تم کو پا ہی لیا یہ دونوں ہی ایک ہی سٹیج کے گانے ہیں یہ کوئی الگ الگ جگہ ہے کہ الگ الگ سٹیجز of love کے گانے نہیں ہیں اب ایک ہوتا ہے تم میرے ساتھ ہو ایک ہوتا ہے تم اور میں ایک ہی ہیں اب تم کو پا ہی لیا وہ سٹیج ہے جب تم اور میں تو اور میں ایک ہو گئے ملکہ ایک ہی ہو گئے وہ الگ رہے ہی نہیں اور تم ہو وہ والی سٹیج ہے کہ تم ابھی یہاں بیٹھے ہو پھر چلے جاؤ گے لیکن اس کے باوجود تم میرے ساتھ ہی رہو گے آپ ہمیشہ محسوس کرتے ہو وہ میرے ساتھ ہی آر چل رہے ہیں تو ایک ہوتا ہے آٹے اور نمک کا مل جانا ایک ہوتا ہے آٹے اور نمک کا ساتھ ساتھ رہنا what is your relation with Sufi song I mean کن فایا کن آپ نے لکھا ہے اور also تو کجا جو کی انسپائر ہے from a song by Nusrat Fateh Ali Khan پہلے میں یہ آپ کو clear کر دوں کہ وہ گانا Nusrat Fateh Ali صاحب سے انسپائر نہیں ہے تو کجا من کجا already فارسی کا ایک فریز ہے جو صرف ایک فریز فارسی کا لیا ہے اب انہوں نے بھی وہی سے ہی لیا ہے جہاں سے میں نے لیا ہے so تو کجا من کجا تم کہاں میں کہاں وہ یہ basically خدا سے بات ہو رہی ہے بھگوان سے بات ہو رہی ہے کہ آپ کسی بھی situation میں ہوتے ہیں آپ اس کو پکارتے ہیں کہ میں یہاں ہوں تم کہاں ہو تو تو کجا من کجا ایک پرشن فریز ہے اور جہاں تک سوفیزم کی بات ہے مجھے ایک لگتا ہے کہ یہ ایک اس طرح کا جانر ہے جس میں شاید سکون تو رہتا ہی رہتا ہے اس کے علاوہ شکایت کا بھی موقع رہتا ہے سکون اور شکایت دو چیزیں ایسی ہیں شکایت اگر آپ کی صحیح ڈھنگ سے سن لی جائے یا پہن جائے جس تک پہنچانی ہے وہ بھی آپ کو سکون دیتی ہے میں تو جک کو نا بھایا تو نے گلے سے لگایا اب میں تو جک کو نا بھایا وہ جک کے ساتھ شکایت ہے تو نے گلے سے لگایا ہے نا تو کجا من کجا وہ بھی ایک طریقے سے خدا کے بھگوان کے وائے گروہ کے قریب آنے کی ایک بات ہے اور ایون بول محبت بھی اسی طرح کی بات ہے ییس یو نا تو وہ تھوڑا سا میرا جو مجھے جو لگتا ہے ایک ایک تھوڑا سا بات تھوڑی سی جب آپ اس زون میں جاتے ہو تو بات مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی کھل جاتی ہے آپ کے پاس کہنے کا تھوڑا موقع اور مل جاتے آپ کو مجھے لگا کہ بول محبت ریمان صاحب نے ریکویس کی ہوگی بکاوز ریمان صاحب has a very auspicious association with بھولے شاہ نہیں یہ امتیاز کا suggestion تھا کہ یہاں پہ ہم اس طرح کی بات کریں کوئی اور یہاں کے لئے بھی جیسا میں نے کہا کہ کچھ اور گانا پہلے بنایا تھا اس سے پہلے کچھ اور گانا بنایا تھا سی ایسا ہی سیڈ کے ایک کئی بھر ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ایک situation بناتے ہو دن آپ کو لگتا یہ اس طرح سے works نہیں کری ہے چیزیں اس پہ تھوڑا اور کام ہونا چاہیے پھر کوئی اور کام ہونا چاہیے تو کام کرتے کرتے ہم بول محبت پہ پہ پہنچے سر اگلے سال it'll be 20 years to سوچا نہ تھا that was the first film when you and انتیاز teamed up اس film کے کتنے اچھے اور beautiful songs but my favorite is the title track آپ کی سب سے enduring memory کیا ہے سوچا نا تھا کی music کی میری تو سب سے اچھی میری یہی ہے یار کہ میری پہلی signed picture تھی حالانکہ میں نے اس کے لیے میں اس میں independent مطلب ایک exclusive lyricist نہیں تھا میرے ساتھ ایک اور ہمارے lyricist دوست ہمارے بھائی سبرت سنا انہوں نے بھی اس میں گانے لکھے مگر آپ کو یاد ہے how the title track was born کیا beautiful lines کبھی دل کے قریب میرے ایسی نسیب تمہیں لائیں گے سوچانا تھا کبھی دل کے قریب تمہیں میرے نسیب یوں لائیں گے سوچانا تھا یہ پہلا گانا تھا جو میں نے attempt کیا تھا یہ بالکل first گانا تھا کسی بھی picture کے لیے جو میں attempt کیا تھا اور اسی سے title بھی نکلا initially یہ tentative title ہی تھا سوچانا تھا لیکن first released picture واس چمیلی تو میرے لئے تو اس کی ایک الگ اہمیت رہے گی ہی رہے گی مجھے یاد ہے یہ picture کافی دیر پھر یہ release نہیں ہوئی پھر یہ release ہوئی تو یہ فن ہاں مارچ میں فن ریپبلک کے یہاں اس کا ایک standee لگا ایک سنیمے میں تو رات کو دیکھنے کے لئے میں بھی اور picture کے ڈیریکٹر بھی اور ایکٹر بھی شاید وہ پہنچے دیکھنے کے لئے وہ standee لگیا سر آپ نے ایک انتیوو میں کہا ہے کہ یہ بہت ضروری ایک سانگ ریٹر کے لئے تو ایک فل کماند on one لانگویج سر can you بلکل مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی آپ کام کرتے نا writer یا lyricist کا کام ہے لکھنا اب لکھوگے کیسے جب آپ کے پاس زبان ہوگی آپ نے کچھ سوچا ہے as it is جب تک آپ express نہیں کروگے وہ چیز نکل کے نہیں آئے گی جو آپ کہنا چاہتے ہو تک تو آپ writer نہیں بن سکتے نا تو بینہ language کی command بینہ کسی ایک بھاشا ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک language آپ کو اچھی طرح سے آتی ہو تو آپ کو باقی زبانوں کا بھی باقی languages کا بھی تھوڑا انتازہ correctly ہو جاتا ہے right otherwise بہت ساری آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہ پہ grammar mistakes ہوجاتی ہیں گانوں میں ہوجاتی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ ڈیلیبریٹلی ہوتی ہیں یا اچانک سے ہو جاتی ہیں کس وجہ سے ہو جاتی ہیں اگر آپ کی language پہ command ہے تو آپ کا expression correct ہو جائے گا جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ اچھی طریقے سے کہا جائے ساری سانگ ڈیلیبری آپ نے کئی سپریٹ گانے کئی بہت اچھے گانے لکھیں کیا شبدوں کی شیئر لائف ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے ہر پانچ سال میں نئے شیئر سننے کو ملتے ہیں گانوں میں وہ اصل میں ہوتا ہے کئی بھاشا کوئی بھاشا دنیا کی بھاشا evolved ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے ٹیکنیکل ورز بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں پہلے نہیں تھی جیسے آج سے پچیس سال پہلے جتنا ابھی سیل پون ہماری بھاشا میں آگیا ہے اتنا شاید آج سے پچیس سال پہلے نہیں تھا رائٹ یا اور بھی اس کے علاوہ بھی یہ تو میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں اور بہت سارے اس طرح کے لفظ ہیں جو ہم استعمال کرتے 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 ایک نئے انداز میں لے آئے ہیں جیسے تلق ایک word ہے تو وہ تک ہے جو ہم تک ابھی کہتے ہیں تم تک تو تلق بھی ہو سکتا ہے تو ریفائن کرتی رہتی ہے بھاشا اپنے آپ کو اور اس سے کیا ہوتا ہے بہت سارے جو شبد ہیں بہت سارے لفظ ہیں وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہمارے پاس بہت خالص دودھ کی طرح ہے ہم دھیرے دھیرے اس میں پانی ملا رہے ہیں کیونکہ پہلے ہم گانوں میں سنتے تے ندیہ پہاڑ بادل سنم جانم آج یہ words we don't find in hindi songs دیو تنک ہر پانت سال میں نئے نئے words ہوتے رہتے ہیں ہندی فلس میں دفینیٹل ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ کریکٹر بدل رہے ہیں جو پہلے ہم سنتے تے وہ اس تو ہم کریں ابھی مجھے لگتا ہے کہ جو لیرکس رائٹنگ بھی ہے وہ تھوڑی سی ریال ہوئی ہے اگر مالی جی وہ گانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے پھولوں کی رانی بہاروں کی مل کی رانہ گجب ہو گیا اب بھی یہ گانا چل سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس لیرکس رائٹنگ آلسو ہم انگلیش بولنا شروع کر دیں ابھی مجھے محلوم نہیں مگر کتنے لوگ ہیں جو کوئی صرف ہندی کوئی نہیں بولتا ہر ایک mix بولتا ہندی انگلیش تھوڑا اوردو یہ بھی چینج آیا آپ کو ہاں یہ بھی چینج آیا کیونکہ ہمیں ہر جگے کام کرنا بڑتے ہمیں کمپیوٹر پہ بھی کام کرنا پڑتا ہے انگلیش میں کام کرنا پڑتا ہے ہمیں رومن میں ہندی لکھنی پڑتی ہے ہمیں ہندی بھی بولنی پڑتی ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے دوستوں کے اور اپنے بچے سکولوں میں جہاں پڑتے ہیں وہاں انگلیش کا چلنہ ہے ہمیں بات وں بنانا بھی ایک craft ہے راکسار میں ایک پارٹ ہے شہر میں ہمیں تے رہے وہ ایک چلی گانا ایسا ڈیبک کیے گا کہ خراب سا گانا ہے تو کیا ایک ایوریج گانا رکھنا بھی بہت مشکل چیز ہے بہت مشکل process ہوتا ہے مجھے لگتا ہے چیزیں خراب کرنا سا ہوتا ہے سا ہوتا ہے اسی بہت دفقل تیویر آیت آیت سوگ آیت سی رائیٹنگ is is not easy job اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اچھا لکھنے کی کوششی کرتے ہو خراب لکھ دیتے ہو کئی بار آپ خراب لکھنے کی کوششی کرتے ہو آپ سے خراب نہیں لکھا جاتا you know but what i am trying to say is کہ آپ خراب لکھنے کی کوشش جب آپ کرتے ہو تو خراب لکھتے ہو جب آپ اچھا لکھنے کی کوشش کرتے ہو کئی بار خراب لکھتے ہو سا 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 then correct me if i'm wrong do you think creativity is gifted and it can't be taught مجھے لگتا ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے ہم we are bundle of possibilities ہم سب میں وہ سب کچھ ہے جو اس دنیا میں ہے آٹ کے لیول پہ آپ بھی اور میں بھی پینٹر بھی ہم سنگر بھی ہے ہم ایکٹر بھی ہے ہم رائیٹر بھی ہے ہم CEO بھی ایک کمپنی کے ہیں ہم سب کچھ ہیں ہم پلیئر بھی ہے آم نے بھی کھلا ہوگا بچپن میں کرکٹ گلی میں میں بھی کھلا بچپن میں آپ نے کچھ ڈرائنگ بنائی ہوگی میں 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 نے سکول میں کوئی ڈرائنگ بنائی ہے آپ نے بھی سکول کے فنکشن میں کبھی گایا ہوگا کبھی گروپ سانگ میں کبھی کہیں پہ میں نے بھی گیا ہے سوال یہ ہے کہ ہم کبھی کس پہ کام کیا ہے ہم کس پہ کام کرتے ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہے جس پودے کو ہم پانی دیتے ہیں دھوب دکھاتے ہیں وہ بڑا ہو جاتا ہے بس اتنی سی بات کسی نے گانے کو پانی دیا دھوب بھکھائی اس کی گای کی بڑی ہوگی کسی نے لکھنے کو تو اس کی لکھائی بڑی ہوگی دیو جب وہ سکرین پر آئے گا in دی فلم چمکیلا یس ڈیفینیٹلی پکے دور پہ سکرین پہ جب ودا کرو آئے گا جو لوگ پوری پکچر دیکھیں گے جب ودا کرو آئے گا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بنا روئے لوگ نہیں رہ سکیں گے جس انداز میں وہ گانا لکھا گیا ہے اس گانے کے بارے میں میں یہ ضرور کہنا جاؤں گا خاصیت یہ ہے کہ اس کا جو اس کی جو کہت ہے اس کا جو ایکسپریشن ہے وہ ایکسپریشن اس ایکسپریشن میں پہلے شاید نہیں لکھا گیا کہ اوکی آپ سب ٹھیک ہو یاد میں ہی غلط ہوں جو ہو رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے میں نہیں رہوں گا تو یہ جو خرابی ہو رہی ہے یہاں پہ وہ دور ہو جائے گی سب ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں یاد میں ہی خراب ہوں آپ اس سابسکری سنسار میں سکھی رہو what a deep thought there are many questions sir about your what your music but maybe next time but right now I want to wish you all the best for چمکیلہ and for all your future projects thank you so much for taking time out and talking to us all the best sir thank you thank you thank you very much بہت شکریہ ڈیویدیویدیに کچکنا رہا app th موسیقی